اس کے بعد آج کے ہمارے سمینار کے دوسرے مہمان جناب پرکاش جاولے صاحب اپنے خیالات کے اظہار کریں گے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائے ڈاکٹر باوہ صاحب امبرکر مہتمہ پھلے شاہو مہارات سنت قبیر مولانا ابوالکلام ان مہاپوروشوں کو نمن کرتے ہوئے ابھیوادن کرتے ہوئے میں اپنے کچھ خیالات یہاں پہ پیش کرنے والا ہوں جماعت اسلامی ہند مہارات اس ارونائزیشن کے اور سے مہارات سنت میں وناشن کو وکاس ہوا اس ویچار کو لے کر پربادون کیا جا رہا ہے وناشن کو وکاس ہوا اب میرے جیسا آدمی یہاں پہ اس منچ پہ کھڑے رہے کے اگر وناش کی بات کرنے لگا تو آپ سب لوگ مجھے پتھر مارو گے آپ کے پاس پتھر تو نہیں پر چپل تو پھیک کر مار سکتے ہو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وناش ہم ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے جب تک ہم ہمارے دل سے وناش کو مٹائیں گے نہیں تب تک ہم وکاس کی اور بڑھ نہیں سکتے وکاس کی اور بڑھنا ہے تو ہمیں ہمارے پرکھوں نے بہت سی اچھی باتیں یہاں پہ کہہ کر رکھیے جیسے ڈاکٹر بابا سب ہم بڑھ کر ہے مہاتمہ پھول ہے شاہو مہاراز ہے سنت کبیر ہے ان لوگوں نے ان مہاپروشوں نے ہمیں چلنے کا راستہ بتا دیا ہم نے ہمارے نیجی جیون میں کس ٹائپ سے چلنا چاہیے کس ٹائپ سے اپنا برتاؤ چاہیے جیسا اکھا دے راج کرتا کو اپنا خود کا کریکٹر اگر اچھا نہیں تو سماج اس کے پیچھے کبھی کھڑے نہیں رہتا ہم گرام پانچات سے لے کے تو مان اگر پالی کا تک بھی اگر دیکھے یا جلہ پرشت تک بھی دیکھے یا تو پھر ویدان سبا اور پارلیمنٹ بھی اگر اپنے دیکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے ایسی سوچ ہے میں بھارتیہ دلیت پانچھر سے آج رپی آئے کا کام کرتا ہوں قریب قریب 35 سال مجھے سوشل ارگنازیشن میں کام کرتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھے ادمی کے ساتھ سماج کھڑا رہتا ہے سماج میں اگر اس کے جس میں اگر کوئی برائیہ ہے تو وہ برائیہ کو لے کر سوچ ہے کہ انہوں نے اپنا خود کا ماننا ہے جب جب بھی جماعت اسلام کے اور سے کوئی نیوز میں پڑھتا ہوں کوئی دیکھتا ہوں چینل پر تو اچھا لگتا ہے کہ مسلم سماج میں ایک طرح سے ایجوگیشن کے بارے میں بہت ہی اس کو اپن یہ کہیں گے کہ بہت ہی پچھڑا سماج تھا جیسا دلیت سماج دلیت سماج میں بھی بہت ہی پچھڑا پچھڑا ہوا سماج ہے پھر بھی ڈاکٹر بابا ساب امبڑکر مہاتمہ پھولے شاہو مہاراجوں کے وچاروں سے بابا ساب نے ہمیں کانسٹیوشن دیا اور کانسٹیوشن کی جیلیے سے ہمیں ہمارے آدھیکار حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ہم آپ سب لوگ جانتے ہوگے کہ دلیت پینتھر کی اور سے یا رپی آئی کے اور سے ہمارے لوگوں پر دلیتوں پر یا مائناریٹی پر جب جب بھی انیہ اتیچار ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو سماج کے سامنے لاکے رکھنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے خلاف ہمیشہ دھرنا نورچہ ندرشنے اندولن کرتے رہے یہ بات جب تک ہمارے مسلم بھائیوں میں بھی جب تک آتی نہیں تب تک مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا سماج ہم جب تک اپنے ادھیکار کے لیے راستے پر آکے کھڑے نہیں ہم گورنمنٹ کو پوچھیں گے نہیں کہ ہمارا یہ ادھیکار ہے یہ ادھیکار گیا کہا جا رہا کہا جیسے ہمارے بھائی نے پروپیسر ساہب نے بہت اچھی بات کہی کہ ڈاکٹر بابا ساہب امبر کرنے ہمیں ون مین ووٹ ون ویلیو یہ بات کہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سب یہاں پہ کھڑے اگر اس کے آگے جا کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہو کہ ڈاکٹر بابا ساہب امبر کرنے اگر اس دیش کی سربیدار نہیں لکھی ہوتی تو شاید ہم یہاں پر بیٹ بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا ساہب کو ہمارے سماج کے سبھی پرابلم معلوم تھے اسی لیے ہندوستان کے کانسٹیوشن لکھنے کا کام بہار کے لوگوں کو دینا چاہیے ایسے کہنے والے بھی ہمارے دیش میں لوگ تھے انہوں نے ویسا کہا پھر بہار کے لوگوں نے بابا ساہب کے طرف انگلی بتا کر یہ کہ ہندوستان میں جیسا چھراغ کے نیچے اندھرہ ہوتا ہے ویسا ہندوستان کے نیچے ایک ڈاکٹر بابا ساہب امبر کر جیسا اتنا ویدوار ویکتی ہونے کے باہوزود بھی تم ہم کو بول رہے ہو کہ ہندوستان کے کونسٹیوشن لکھو یہ جو بات ہے بابا ساہب بہت لمبا دیکھتا تھا بہت لمبی سوچ ان کی تھی ہزاروں کلومیٹر لمبا سوچ کر اپنے پروبلم لوگوں کے سامنے رکھتے لوگوں کو بتاتے تھے اس لئے بابا ساہب نے ہمیں جو کونسٹیوشن دیا ہے اس کونسٹیوشن کے جریعے ہم ہمارے پروبلم سول کر سکتے لیکن کچھ جاتیوں کے لوگ کچھ سماج کے لوگ تمہیں اور ہمیں بھید نرمان کرنے کا کام کر رہے تمہارے منٹیلیٹی دبانے کا سمجھ لینے کچھ سمجھ نا چاہیے ایسے لوگوں سے ہم نے خوش ہو نا چاہیے کون ہیں وہ لوگ جب تک ہم سوچیں گے نہیں ایسے لوگوں کو ہم چھون کر باجو میں نہیں کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے ہمارا وکاس کوئی کر نہیں سکے گا ہمارا وکاس نہیں ایسی بات اگر ہوتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب لوگ سکھی ہو جاتے تھے ہم سب لوگ سمال آنی رہتے تھے ہم یہاں پر آکے بیٹھ کے ہمارے پر برابلیم کے بارے میں کوئی بھلے برے کے بارے میں سوچ ویچار کرنے کے کوئی سب جانتے ہو کہ بابا ساب امبڑکر نے اپنے ویچاروں میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں جب تک ہم اپنا دھرم اپنا پنت اپنی جاتی یا اپنا پرانت اس ہندوستان کے ویچار سے کم نہیں سمجھتے سب سے پہلے ڈاکٹر بابا ساب امبڑکر اور ہمارے دھرم کے لوگ ہیں ہم جب چلیں گے ہم جب جہاں پر بھی کھڑے رہیں گے تو ہم ہم باجو میں رکھ کر بابا ساب امبڑکر نے دیئے والے کانسٹویشن پر چلنے کی کوشش ہم جب تک نہیں کرتے تب تک مجھا ایسا لگتا ہے کہ مائنے میں ہمارے دیش میں کوئی ڈیماؤکرسی ہے ایسا مجھے نہیں لگے گا ڈیماؤکرسی کا مطلب آزادی ہے اور آزادی جو بابا ساب نے کانسٹویشن میں لکھی ہوئی آزادی ہے وہ آزادی کو لے کر اگر تم صحیح چلو گے تو تمہارا وقاص سے تم کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا تمہیں کوئی بھی آتنک وادی کہے نہیں سکتا جو کہے گا مجھے لگتا ہے لوگ اسے باغل کہیں کہ ہم صحیح راستے پر چلتے ہوئے بھی آپ لوگ ہم غلط بوڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ ان کو لوگ آتنک وادی کہے کر ان کو باجو میں کر دیں گے ہم سب اس ٹریک پر چلتے رہے تو ہمارا بکاس ہو سکتا ہے ایسا میں ماننے والا ہوں اور رہا سوال کس وقت کو یہاں پر اوٹنگ کرنا یہ جو مدہ یہاں پر رکھا گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب بہت ہی مہنی ہوئے لوگ ہیں آپ کو اچھا سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ آپ سمجھدار ہے یہاں پر کس وقت کو اوٹنگ کرنا چاہیے ہندوستان کس لوگوں کے ہاتھ میں چاہیے ہندوستان کس وقت کو آگے کر کے صحیح مہینے میں ہندوستان ہندوستان رہے گا یہ اگر آپ سب جانتے ہیں تو میرے جیسے نے پھر آپ کو یہ بولنا کہ آپ پھلا آدمی کو ووٹ کرو یا پھلا آدمی کو مت کرو یہ کہنا صحیح مہینے میں گلت ہوگا اس لئے میں زیادہ نہیں بولتے ہوئے مجھے معلوم ہے مجھے اس کی 20 میٹ کی لیمیٹ تھی مجھے لگتا ہے میں 20 میٹ سے بھی زیادہ بولنے جا رہا ہو پر میں آپ سب لوگوں کو دھنیواز دیتے ہوئے اور ایک بات پھر ایک بار آپ کو کہتے ہوئے کہ دلیت مسلم OBC ہم سب اگر ایک platform پہ آتے تو ہماری 70% population ہے جس منڈل کمیشن نے ہم کو دی ہے وہ 70% population اس دیش پہ راج کر سکتی ہے لیکن ہم اس سوچ کو لے کر چلے تو یہ سب بات بنیں گی اتنا کہتے ہوئے میں یہاں پہ رکھ جاتا ہوں اور اپنا سپیچ یہاں پہ ختم کرتا ہوں جائے بہم جائے بہر بہم بہم